بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ پوری دنیا میں بیشمار تبدیلیاں رونما ہوئیں دوہزار بیس میں اسی طرح یوکے میں بھی کافی تبدیلیاں رونما ہوئیں جس میں سب سے اہم اور سب سے نوٹیبل تبدیلی یہ تھی کہ یوکے نے دوہزار بیس میں بہت زیادہ لوگوں کو ڈپورٹ کیا جو کہ ٹوٹل گیارہ سو اٹھائیس تداد بنتی ہے اور یہ گیارہ سو اٹھائیس صرف وہ تھے جو کریمینل باقی اس کے علاوہ جو تدادہ وہ اس کے علاوہ ہے جو کہ کریمینل نہیں تھے لیکن گیارہ سو اٹھائیس وہ تدادہ جو کہ ہوم آفیس کے سپورٹس پرسن نے خود واضح کیا کہ اتنی بڑی تداد میں سپیشلی پریٹی پٹیل کی حدارات کے مطابق ان کو ڈپورٹ کیا جی گیا تیس چارٹڈ فلائٹیں اور باقی ٹرانسپورٹ میں استعمال کیا گیا ان کو ڈپورٹ کرنے میں جو کہ یورپی یونین کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو ڈپورٹ کیا گیا جن کے لیے چارٹڈ فلائٹس کی ضرورت نہیں پڑی ان کو بائی بوٹ یا بائی روڈ انگلیٹ چینل کے ذریعے ڈپورٹ کیا گیا جہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ سپورٹس پرسن نے یہ بھی کہا کہ لیبر پارٹی کے اختلافات کے باوجود اور مختلف شو بیز کی اہم شخصیات کے اثرار کے باوجود پریٹی پٹیل نے ان لوگوں کو ڈپورٹ کیا جو کہ تقریبا گیارہ سو اٹھائیس بنتے تھے ایک سال میں جو کہ انتہائی خطرناک لوگ تھے بریٹش معاشرے کے لیے اس وجہ سے ان کو بالکل رکھنا ضروری نہیں تھا اس وجہ ان کو ہر صورت میں ڈپورٹ کیا گیا اس میں اس نے جو سب سے زیادہ تعداد بتائیا وہ ریپس جو کہ ریپ کرنے والے لوگ تھے وہ تھے اس کے بعد ڈرگز لارڈ تھے جو کہ ڈرگ مافیا یا ڈرگ گینگ کو چلاتے تھے ان کو بھی ڈپورٹ کیا گیا یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ آنے والے سال میں دوہزار اکیس میں یہ اتداد بڑھا دی جائے گی وہ لوگ جو کرائے میں ملوث ہوگی ان کو بالکل بھی شوٹ نہیں دی جائے گی بے شک وہ بریٹش نیشنل ہوں جن جن کے پاس ڈبل نیشنالٹی ہوگی اور وہ ہائی کریمینل ہوں گے ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا اس وجہ سے دوہزار اکیس جو ہے یہ بھی دوہزار بیس سے کام نہیں رہے گا یہ سال بھی جو ہے وہ اس وجہ سے بھی نمبر بڑھ سکتے ہیں کیونکہ دوہزار بیس میں تو ٹرول رسٹکشنز کافی زیادہ تھیں اس کے باوجود جو ہے وہ گیارہ سو اٹھائیس لوگوں کو ڈپورٹ کیا گیا لیکن اب دوہزار اکیس میں ایسی کوئی بھی وجوہات نظر نہیں آئے گی کیونکہ اب کرونا وارس کے اثرات جیسے جیسے ویکسین بڑھے گی کم ہوتے جائیں گے تو اس طرف ہو سکتا ہے کہ دوہزار اکیس میں رسٹکشنز کے حساب سے دوہزار بیس جیسا نہ ہو اس وجہ سے ڈپورٹ کرنے کا عمل جو ہے وہ تیز ہو سکتا ہے سپیشلی وہ لوگوں کے لیے جو کہ کسی نہ کسی قرائم میں ملوث ہیں یہاں پہ دوستو ایک اور بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چاہیوں کہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پریٹی پٹیل جو ہیں آنے والے وقت میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی ڈپورٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں جو کہ معاشرے میں بیگار پیرا کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں خاص طور پر ینگ کمیونٹی کے لیے جو کہ سیکشوال ایکٹیوٹیز میں یا اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز میں شامل ہے ان کو بھی ہائی کرائی میں ملوث جو شامل کرنے کی پولیسی ہے وہ دوہزار اکی میں اپنائی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو دوہزار اکیز میں اور تبدیلی آ سکتی ہے ڈپورٹ کرنے کے ساتھ سے وہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہم نے نیرشیئر کی تھی کہ جو گلیوں میں سونے والے لاوارس جیسے ہوتے ہیں وہ جن کے بارے ڈبل نیشنالٹی ہے اس کے بارے میں بھی مزید قانون جو ہے ورسٹکٹ ہو سکتے ہیں دوستو اس نیوز کا اور اس آرٹیکل کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کلک کر کے ڈیٹیل کے ساتھ خود بھی اس لنک کو پڑھ سکتے ہیں ملیں گے اپنی نیکچ ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ